اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والو آپ کو زبیر کا سلام بیوز آج ویڈنز ڈے بطارک بیس سپٹیمبر دوہزار تئیس صبح کی مارکٹ ہے کراچی فشری اور کراچی فشری میں تقریباً سات بجے کا ٹائم ہے ابھیوز ایک کارٹر آئے تھا بادور آباز سے میرے پاس گسر کا ہمور گروپر مچھلی کا اور یہ مچھلی کافی مہنگی چل رہی ہے فشری میں زیادہ تر یہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے عرب ملکوں میں اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور کافی مہنگی مچھلی ہے اس کی کراچی میں یا پاکستان میں بہت کم لوگ اس کو پرچیس کرتے ہیں وجہ اس کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے یعنی اس کا جو ریڈ چل رہا ہے بلکل زندہ کولیٹی کی مچھلی کا دوہزار سے ڈائی ہزار کے درمیان کبھی بائیس سو ہوتا ہے کبھی پچیس سو کبھی اٹھائیس سو کبھی دوہزار وہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر فشری کی مارکٹ چلتی ہے تو ان کا آڈر آیا تھا میں نے ان کو کہا تھا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کم پیسوں میں کرا دوں انہوں نے کہا کبھی کھائی نہیں ہے یہ مچھلی ان کا آڈر اصل میں آتے تھے دوسری مچھلیوں کے سنمائی کے وائٹ پاپلیٹ وغیرہ کے تو پھر ایک نصیب سے ایک دانہ مل گیا مجھے سوا کی مارکٹ میں اللہ پاک نے میرے لئے رکھا تھا بلکل زندہ کوالٹی کا مال تھا اس میں یہ اثر میں ایکسپورٹ کوالٹی کے لئے ریجکٹ ہو جاتا ہے یہ اس کے آنکھ کی طرف سے جب یہ بچھلی آہ شکار ہو رہی ہوتی تو مضمت کرتی ہے نا تو تو اس کو کہیں دم میں لگ جاتا ہے کہیں اس کے آنکھ کی طرف سے ایک نشان اس کو لگ گیا تھا ایک چھڑا لگ گیا تھا مچھلی بلکل تازہ تھی زندہ تھی اسی وجہ سے یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ریجکٹ ہو گیا ایک دانہ مارکٹ میں آ گیا تھا میں نے لے لیا بلکل زندہ کوالٹی گئے اور ان کو کم پیسوں میں کرا دیا میں ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ اب بائیس سو پچیس سو زین رکھیں آپ نا لیکن یہ کم پیسوں میں ان کا کام ہو گیا میرے بہت پرانے کلائنٹ ہیں اور ماشاءاللہ آرڈر کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اگر اس مچھلیوں کی فشری میں ماشاءاللہ مچھلیاں کے اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے اور جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو میں آج ہیلا مارکٹ میں بھی گیا تھا شام کی مارکٹ میں اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا بھارش ہو رہی تھی میں بھارش میں ہی گیا تھا اور واپسی بھی بھارش میں بھیگتا ہوا آیا تھا اور ایک کلشن میمار سے آڈر آیا تھا میرے پاس ان کی مشریف پرچیسنگ شکر اللہ نے کرا دی اور بھارش کی وجہ سے جو ہے تھوڑا تھا ایڈوانٹیج بھی مل گیا کیونکہ تاجنوں کو خوف ہو گیا کہ بھارش کی وجہ سے لوگ آئیں گے نہیں تو انہوں نے سو بچاس ریٹ کمی کر دیا تھا تو اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی میں ان لوگوں کو ضرور دعوت دیتا ہوں فشریہ ہیں جو مش فش لیور ہے وہ خود آدمی سامنے ہوتا ہے تو اچھا ڈیسیشن لیتا ہے اگر ان کے دماغ میں کوئی چیز ہے کوئی مشلی ہے اگر وہ نہ آویلیبل ہو تو دوسری بھی ان کا آپشن ہوتا ہے اور آدمی اپنی رینج کے ساب سے ہی فیصلہ کرتا ہے ڈیسیشن لیتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز لینی آزار روپے کلوالی لینی ہے پانچ سو روپے کلوالی لینی ہے سات سو روپے کلوالی لینی ہے تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود آئے ہمیں تو وہی آرڈر کرتے ہیں جن جو یا تو فشری ان کی رینج سے باہر ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں اسی قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں ابنا بہت خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ حافظ